بٹھنڈا شہر نمشکر دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے چنل سٹی جارنی پر دوستو ہم آج بات کریں گے بٹھنڈا شہر کے بارے میں دوستو یہ شہر بارت کے اتر میں پیاب راجہ میں استیرتا ہے دوستو پیاب راجہ کو تین باغوں میں باتا گیا ہے ماجہ مالوہ اور دوابہ دوستو بٹھنڈا پیاب کے مالوہ باغ میں آتا ہے اس شہر کو مالوہ کا دل بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ شہر پیاب کا ایک بہت ہی پرانا اور مہاتبورن شہر ہے دوستو بٹھنڈا کا آجادی کی لڑائی میں بہت ہی مہاتبورن یوگ دن رہا ہے دوستو اگر بٹھنڈا کی اتیاسکی بات کی جائے تو یہ شہر تین ہیار سال سے بھی پرانا بتایا جاتا ہے دوستو یہ شہر کسی سمیں ہڑپا سویتا کا حصہ رہ چکا ہے آج بھی خدائی کے وقت یہاں پر پرانے اوشیش ملتے ہیں دوستو یہ شہر اتیاسک سمیں میں دلی اور ملتان کو جوڑتا تھا دوستو یہاں پر ایک بہت ہی اتیاسک پرانا قلعہ موجود ہے مانا جاتا ہے کہ راجہ داؤ نے پہلی ستابدی میں یہاں پر ایک مٹی کا قلعہ منوایا تھا اس کے بعد اس قلعے کو بعد میں آنے والے راجہوں نے اور مجبوط کر دیا تھا تیسری شتابدی میں راجہ راؤ بٹی جہاں پر اپنی عبادی کو قیم کرتے ہیں اس شہر کو بعد میں برادوں نے ہڑپ لیا تھا بعد میں راؤ بٹی نے اس کو پھر حاصل کر لیا تھا تب ہی راؤ بٹی کے نام پر اس شہر کا نام بٹھنٹا پڑا اس کے بعد ایک ہیار چار میں محمود کا جنمی نے اس کو جیت لیا تھا پھر 1189 میں محمود گوری نے یہاں پر حملہ کر اس قلعے کو جیت لیا تھا دوستو اس وقت یہاں پر ایک گگرنہ دی وہاں کرتی تھی پھر تیرہ مہینے کے بعد تگری لڑائی کے بعد پریتھوی راچوہان نے 1191 میں اس قلعے کو جیت لیا تھا اس کے بعد دوستو بارت کی پہلی محلہ شاچک رجیہ سلطان کو اس قلعے میں 1240 میں قید کیا گیا تھا دوستو مغل راجہ بابر کے ساتھ ساتھ اور کئی راجہ یہاں پر ہو کر بجرتے تھے اس کے بعد 1634 میں سکھوں کے شٹھے گروہ شری گروہ ہر گوبن سنگھ جی جہاں پر آئے تھے اس کے علاوہ سکھوں کے پہلے اور دس میں گروہ شری گروہ نارک دیو جی اور شری گروہ گوبن سنگھ جی یہاں پر آکر گئے تھے دوستو یہاں پر گروہ گوبن سنگھ جی کے آنے کے بعد اس قلعے کا نام گوبن گھر رکھا گیا یہاں پر دوستو ایک مشہور گردوارہ ستھاپت ہے 1754 میں پٹیالا کے مہاراجہ آلہ سنگھ نے اس قلعے کو پھر جیت لیا تھا اس کے علاوہ بھٹھنڈا سے لگ بگ 15 کلومیٹر کی دوری پر ستھت گاؤں لکھی جنگل میں گروہ نارک دیو جی نے شری جپ جی سہیو کے ایک لاکھ پویتر مارگوں کا ورنن کیا تھا اس کے بعد شری گروہ گوبن سنگھ جی جہاں پر گومنے کے لیے آئے تھے یہاں پر ایک بہتی اتیاسک گردوارہ بھی ہے بھٹھنڈا سے لگ بگ 30 کلومیٹر کی دوری پر شہر تلبنڈی صاحبوں میں سکھوں کے پانچ تختوں میں سے ایک تخت یہاں پر موجود ہے اس تخت کو تخت شری دم دمہ صاحب سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر بھی گروہ گوبن سنگھ جی آئے تھے یہاں پر بہت ہی پرسید گردوارہ بنا ہوا ہے یہاں پر ہر سال بساکھی کا ملہ لگتا ہے دوستو بھٹھنڈا پہلے پٹے آلے کا ایک حصہ تھا اس کا مکھے دفتر فرید گوڑ تھا اس کو شیغ آست 1952 میں جلے میں تبدیل کر دیا تھا دوستو بھٹھنڈا میں بارت کے پہلے مسلمان پیر بابا حاجی رتن جی کا ایک پرسید درگاہ ہے مانا جاتا ہے کہ پیر بابا حاجی رتن جی کی عمر 700 برش تھی درگاہ کے پاس ہی ایک مشہور گردوارہ بنا ہوا ہے دوستو بھٹھنڈا سے لگ پک 30 کلومیٹر کی دوری پر ستھ گاؤں میسر کھانا میں ماتا جوالا جی کا ایک پرسید میلہ لگتا ہے یہاں پر ہر سال دو میلے لگتے ہیں اور یہاں پر دور دور سے شردالو آتے ہیں دوستو مکھے قلے کے سامنے 1930 کو ایک وائیہ قلے کا نرمان بھی کیا گیا تھا اس کا نرمان ایس بلوانت ہی نے کروایا تھا دوستو بھٹھنڈا شہر ہریانہ کے بورڈر پر ہے بھٹھنڈا ہریانہ کے سرسہ جلے کے ساتھ لگتا ہے سرسہ کی دوری یہاں سے لگ بگ 100 کلومیٹر کی ہے راجستان راجہ کی سیماں بھٹھنڈا کے لگ بگ پاس ہی ہے ہنمانگرد یہاں سے لگ بگ 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں کا پینکوڑ 151 011 ہے بھٹھنڈا ایک تحصیل اور منیوسپل کورپریشن ہے یہ جلالوک سبا شیطر کے اندر کرتا تھا ہے دوستو جلے میں بھٹھنڈا رامپورا پھول تلوانڈی صاحبوں مور نام کی چار تحصیلیں ہیں جلے میں آٹھ بلوک ہیں ان میں بھٹھنڈا سنگت نتھانا رامپورا پھول مور اور بگتا بائی کا اور تلوانڈی صاحبوں ہیں یہاں پر شے ویدان صوا شیطر ہیں دوستو بھٹھنڈا میں جاتر پنجابی باشا بولنے والے لوگ رہتے ہیں بھٹھنڈا پجاب کی رائیدانی چنڈی گھر سے لگ پگ 205 کلومیٹر کی دوری پر ہے دلی یہاں سے 319 کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو بھٹھنڈا جلے کے پروسی جلے فریدکوٹ موگا پرنالا اور مانسا ہے یہاں کا رڈیو کورڈ پی بی جیرو تین ہے دوستو اگر کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو بھٹھنڈا شڑک اور ریل مارگ دونوں سے جڑا ہے دوستو بھٹھنڈا میں بہت بڑا ایک ریلوے جنگشن ہے جہاں سے دور دور کے شہروں کے لیے ٹرین لی جا سکتی ہے دوستو بھٹھنڈا ریلوے سٹیشن سے باس ٹینڈ کی دوری لگ بگ ایک کلومیٹر کی ہے جہاں سے الگ الگ گاؤں اور کسموں کے لیے بسیں لی جا سکتی ہیں دوستو بھٹھنڈا چیار سے ائرپورٹ کی دوری لگ بگ پچیس کلومیٹر کی ہے یہاں سے جمہو اور دلی کے لیے فلیٹ لی جا سکتی ہے دوستو اگر گومنے کا سوال ہے تو بھٹھنڈا سے لگ بگ دس کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت بڑا جو ہے جہاں پر الگ الگ پرکار کے پنکشی اور جانور رکھے گئے بھٹھنڈا شہر کو جیلو کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں پر تین جیلے ہیں یہاں پر پریک بوٹنگ اور وارٹر سکوٹر کا مجھا لیتے ہیں جیلو کی ہریالی سلانیوں کا من مہ لیتی ہے دوستو بھٹھنڈا میں بہت بڑے شاپنگ کمپلیکس بھی ہیں جس میں مطل مال، سٹی سینٹر مال، پینہ سولا مال، سٹی وارٹ مال جہاں سدانیوں لوگوں کے علاوہ پریٹک بھی یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تھیٹر، مشہور فوڈ اور ریسٹورنٹ بھی شامل ہیں دوستو یہاں پر بیجلی پیدا کرنے والا ایک بہت بڑا تھرمل پلانٹ بھی ہے جو کافی مشہور ہے دوستو جس سے آس پاس کے گاؤں اور کسموں کو بیجلی کی سویدہ جاتی ہے دوستو بھٹھنڈا سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر رامامنڈی شہر میں بہت بڑی تیل کی رفینری بھی لگی ہوئی ہے دوستو اگر ہاسپیٹل کی بات کی جائے تو بھٹھنڈا میں ادیش، ایمز، دلی ہارٹ جیسے بہت بڑے ہاسپیٹل ہیں دوستو بھٹھنڈا میں ایشیا کی سب سے بڑی آرمی شہونی جعنی آرمی کینٹک ہے دوستو اس کے علاوہ گومنے کے لیے روز گارڈن، چیتک پرک، بھٹھنڈا کلہ، جوگر پرک شامل ہیں اگر شکشہ کی بات کی جائے تو بھٹھنڈا میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول کالج کے علاوہ جہاں پر یونیورسٹی بھی شامل ہیں جس کا لاب آسپاس کے گاؤں اور قصبوں کے شاتر اور شاترائیں اٹھا رہے ہیں دوستو بھٹھنڈا شہر پچھلے سات آٹھ سال سے کافی ترقی کر رہا ہے بھٹھنڈا میں ورطمان سمیہ میں آئی لٹس اور کوچنگ سینٹروں کی سب سے زیادہ سانکھیا ہے جس کا لاب آسپاس اور دور دور سی آئی سٹوڈنٹ اٹھا رہے ہیں دوستو بھٹھنڈا شہر نے بہت سارے مشہور کالاکار رائٹر اور پلیروں کو پیدا کیا ہے جن میں دوستو مشہور پنجابی سنگر کلدی مانک اس کے علاوہ شوٹر حوانید صدو مینی اولک کنیڈین انٹرنیشنل کریکٹر اس کے علاوہ بلوانتگار کی رائٹر ملکار صدو سنگر پردومان سنگھ برات شوٹر اوٹر ایشن گولڈ میڈلسٹ مینک مارکنڈے کریکٹر حربجنمان ایکٹر اور سنگر امرت مان سنگر شامل ہے تو دوستو یہ تو بات رہی برشنڈا شہر کے بارے میں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب اور شیئر جرور کریں دنیا واد دوستو موسیقی 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 موسیقی